گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے حکومت کی انتظامی اختیارات ختم کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے عام انتخابات کے ناکات تک ترقیاتی فنڈز منجبت کر دیا گئے ستر ڈاکٹر آرف علوی نے نگنا حکومت بنانے اور انتخابی ایک دوہزار سترہ کی توصیح کے لیے گلگت بلتستان میں صدارت حکم جاری کر دیا ہے جس کے بعد الیکشن کمیشن نے گلگت بلتستان حکومت کی انتظامی اور مالی اختیارات منجبت کر دیے الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے بعد صوبائی حکومت کے تمام انتظامی اختیارات ختم ہو گئے ہیں قوائد اور زوابط کے مطابق اب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سمیت دیگر صوبائی وزرہ کسی بھی قسم کے حکامات جاری کرنے کے مجاز نہیں رہے گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کی مدت 26 جون 2020 کو ختم ہو جائے گی قوائد اور زوابط کے تحت اس کے بعد عام انتخابات کے نقاط کے لیے نگراح حکومت قائم کی جائے گی الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق صوبائی حکومت سے ترقیاتی منصوبوں اور تباطلوں کے اختیارات بھی واپس لے لئے گئے ہیں نوٹفیکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ لوگل گورنمنٹ کے ترقیاتی فنڈ کو بھی عام انتخابات کے نقاط تک منجمت کر دیا گیا ہے الیکشن ایک 2017 کے تحت پاکستان میں نافذ تمام قوانین گلگت بلتستان میں بھی اپنائے جائیں گے مجاوزہ گلگت بلتستان ریفارم 2019 کے آرٹکل 56.5 کے تحت گلگت بلتستان کے وزیر اعلی اسیملی میں اپوزیشن لیجر اور وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان کو نگراہ وزیر اعلی کے لیے ایک یا اس سے زائد ناموں پر متفق ہونا شاہی ہے